رب اعوذ بکا من حمزات الشیعاتین و اعوذ بکا ربین يحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وسلام علی عباده اللذین استفا ولانت الدائمت الباقیت علی عدائهم اجمعین من الانی لقیام یوم الدین اما بعد فقط قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید سورہ یاسین کی آئی شریفہ جس میں اشاد رب العزت ہو رہا ہے اے اولاد آدم کیا تم سے اس بات کا وعدہ احد نہیں لیا گیا ہے اللہ تعبد الشیطان کی تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گی کیوں؟ انہو لکم عدو مبین اس لیے کی وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن اس آئی شریفہ پہ شیطانی حربے اور ان کی پہچان کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے تیسرے مرحلی میں ہیں کل کی ہماری گفتگو کی اس مقام پہ پہنچی تھی کہ دشمنوں کا حدف اور مقصد کیا ہے پرتا شیطان چونکہ انسان کا دشمن یہ بات ہو چکی ہے انہو لکم عدو مبین وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے شیطان کسے کہتے ہیں دشمن کسے کہتے ہیں ساری چیزوں پر ہماری بات ہو چکی ہے اور یعنی شیطان کا مقصد کیا ہے؟ شیطان کا حدف کیا ہے؟ یہ بھی بات ہو چکی ہے کل کی گفتگو میں کہ شیطان کبھی خود ہم کو ہمارا دشمن مناتا ہے کبھی انسانوں میں ایک دوسرے کو ان کا دشمن مناتا ہے خود شیطان تو نہیں آتا ہے کہ ہم شیطان ہیں آپ سے کہتے ہیں کہ آپ مثلا نماز چھوڑ دیجئے ایسا نہیں وہ یا تو ہمارے اندر وسوسہ ڈالے گا یا ہم میں سے کسی کو بھیجے گا جو جا کے دوسرے کو بہکائے گا تو بہرحال یہ پریکٹیکل شکل جو ہوتی ہے وہ یہیں سے آتی ہے یہ جو ایک عام رواج ہے اور عام عربش ہے ابلیس شیطان چاہے ابلیس کہہ لیں یہ بھی گفتگو چکی شیطان بالخصوص ابلیس ہے اور بالعموم ہر وہ ذات جو ہم کو راہ راست سے بہکائے یعنی عام مانے میں وہ سب شیطان کے مزداق ہیں جو ہم کو منحرف کریں لہذا چاہے ابلیس ہو چاہے وہ شیطان ہو اور چاہے وہ شیطان کی نمائندگی میں ہمارا دشمن ہو اس کا مقصد کیا ہے اس کا حدف کیا ہے یہ ہم سے کیا چاہتا ہے کل ہم نے یہ بات آخر آخر میں جلدی سے آپ کے سامنے پیش کر دی تھی آج اسی جگہ سے اپنے گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ وہ ہمارے عقائد کو کمزور بناتا ہے اس لئے کہ کسی انسان کا بلیو اس کا ایمان اس کا عقیدہ پکا ہے محکم ہے تا وہ اس کو ہٹا نہیں سکتے ہیں کہیں سے آپ دیکھ لیں جن لوگوں کا ایمان کسی چیز پر مضبوط ہے بھلے ہی وہ باطل ہے آج دنیا لاکھ آکے ان کو کہتی ہے مثلا تم چھوڑ دو اپنے فلان کو چھوڑ دو لیکن وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے وہ بات کی بات ہے کہ وہ حقیقی بات ہے لیکن مسئلہ اس ذات اور اس ذات کے بیچ میں جو ایمان کا رشتہ ہے اس کا ہے یہ اگر مضبوط ہے بہت سے لوگوں کو توہمات پر ایمان ہوتا ہے صبح اٹھ کے یہ کریں گے تو یہ ہوگا بہت سے لوگوں کو نیگیٹیو ایمان بھی ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو غلط ہوگا عامتوں سے بزنس وغیرہ میں ہوتا ہے کہ صبح مثلا ادھار لے لیا اور دن بھر ادھار ہوگا دکان دا صبح صبح نہیں دیتے ان کا اس پہ ایمان پکا نہیں دیتے ہیں صبح صبح دو صبح اگر کسٹمر نے آکے مال واپس کر دیا ریٹن کر دیا تو دن بھر یہ ان کا ایمان آپ دیکھیں آج ایک پورا سسٹم چلا ہے کام کا اور نانے کتنی مرچی اور نیبو برباد ہو جاتی ہے اس میں لوگوں کو اس پہ ہے کی نہیں پیسہ خرچ کریں گے رکیں گے لیکن یہ ان کا اس پہ ایمان پکا ایمان باطل ہے توہم ہے جو بھی ہے لیکن پکا اب آپ اس کو لے جائے اگر ہٹانا چاہیے تو اس کو ہٹانا اتنا آسان نہیں ہے اگر انسان پڑھا لکھا ہے سمجھدار ہے کوشش کیجئے محنت کیجئے تو بڑی مشکل سے ہٹے گا یہ جو سامنے کی چیز سب کو معلوم ہے کہ غلط ہے اس غلط کو اس کے سامنے غلط ثابت کرنے میں آپ کو پورا ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑے گا ایسی بہت ساری چیزیں ہیں گاڑیوں میں جو شکل ٹنگ ہوئی ہوتی ہے جو چیزیں لکھی ہر چیز کے بیچے ایک ریزن ہے چاہے اس ریزن میں کوئی فلسفہ ہو اب تک کرنے والے کا ریزن واقعی ریزن نہیں چاہے وہ واقعیت اس نے پائی جاتی ہو چاہے نہیں پائی جاتی ہو لیکن وہ کرتا ہے تو کسی وجہ سے کرتا ہے یہ ہر چیز ہم کو کسی چیز کرتا ہے یہ لوگوں کے عقیدیں ہیں یہ لوگوں کے ایمان یہ لوگوں کے بلیو ہیں زبان سے ہم کہہ رہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ اللہ پہ ہے اللہ ایک ہے اللہ عادل ہے ساری چیزیں وہ سب زبان کی بات ہے روز محشر ہے حتما ہم انسان کو سب کو مرنا ہے حساب و کتاب ہونا ہے وہ سب ہے لیکن ہم اپنی زندگی کے مرحلے میں ہم جب دوسروں سے معاملہ کرتے ہوتے ہیں دوسروں کے سامنے آتے ہوتے ہیں جب تنہائی میں ہوتے ہیں اس وقت ہم اپنے اس عقیدے میں کتنے پکے ہیں لیکن جس چیز کا خوف جس چیز کا وہم انسان کے دل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے مثلا بھئی جیسے مثال دی کسٹمر والی اگر تنہائی میں کسٹمر آ جائے تو یہ دکاندہ تنہائی میں اس کو ادھار نہیں دے گا معلوم ہے کہ اس ادھار میں یہ تاثیر ہے چاہے وہ اکیلے میں دیں یا سب کے سامنے دیں یہ اس کا ایمان غلط پہ ہی صحیح لیکن اس کا یہ ایمان اس ایمان پہ وہ پابند ہوتا ہے لہٰذا یہ جو ایمان جو تواہمات ہوتے ہیں یہ تواہمات زبان اور تھیوری کے حساب سے الگ ہوتے ہیں لیکن ہماری پیکٹیکل لائف کے الگ ہوتے ہیں اصل ہمارا ایمان اور عقیدہ وہ ہے کہ جو اس جگہ پہ پہنچے کہ جو ہمارے عمل پہ اثر انداز ہو نہ کی صرف زبان تک محدود پھر وہی مشکل بنیاد کی ہے چونکہ بنیاد میں ہم کو عقائد صرف یاد کرائے گئے ہیں ہمارے بلیو تک ہمارے ایمان تک اس کو عملی لائف تک نہیں پہنچایا گیا لہذا وہ مشکل پیش آتی ہے یہ کچھ مثالیں ہم نے آپ کو بہت سامنے کی دیں واللہ بے انتہا مثال ہے اگر آپ اس نگاہ سے دنیا کو دیکھنا شروع کر دیجئے تو آپ کو ہر قدم پہ ایک مثال ملے گئے تھا کل بھی ہم نے ایک بات کہی تھی مثلا بعض لوگ مجلس اس لئے کرتے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو سال بھر پرابلم ہوگی یہ ان کا ایمان ہے ان کا ایمان ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں یہ ان کا ایمان ہے اور اگر کر لیں گے تو سال بھر مثلا یہ ہوگا وہ گا ٹھیک ہے مجلس کے اثارات میں ساری چیزیں ہیں وہ تو ایک دم غلط ہے نگیٹیو پہلو کہ اگر نہیں کریں گے تو سال بھر پرابلم ہوگی وہ تو جو مانتا ہے وہ اہل بیت کی توہین کر رہا اس کے لاؤ پر کچھ نہیں کر رہا کیونکہ اس کے لاؤ پر پہلو اس میں آئی نہیں ہاں اگر مجلس ہوئی ذکر اہل بیت ہوا اپنے شرائط اور ساری چیزوں کے حساب سے تو اس کے جو فوائد ہیں زمنی وہ ملیں گے لیکن اصل چیز ہے لگ لیکن یہ اس انسان کا ایمان ہے یہ اس انسان کا اپنا ایمان ہے اب چاہے وہ وہم کی بنیاد پہ ہو چاہے وہ جس بنیاد پہ ہو اور اس کا وہ پابند ہے سختی سے پابند ہے قرض کرے گا ادھار کرے گا ٹائم نکالے گا جگھار ہر چیز کا انظام کرے گا لیکن اس کام کو کرے گا اگر یہ نہیں ہوا تو پورے سال کی پرابلم ہو یہ ٹائم نکال گیا تو سال وہم کو نعوذب اللہ جھیل نہ پڑے گا یہاں پہ خود یعنی جو اصلِ عقیدہ اور تباہم دونوں اسی پوائنٹ پہ ہیں اہلِ بیعت سے متعلق ہمارا اصلِ عقیدہ کیا ہے وہ بھی آپ کی نگاہوں کے ساتھ نے اور اہلِ بیعت سے متعلق ہمارے تباہمات کیا ہیں وہ بھی اس مثال میں موجود ہیں لہٰذا شیطان کا سب سے اہم حربہ یہ ہے کہ ہمارے عقیدے کو کمزور بنا ہے کیونکہ عقیدہ ہی بنیادی چیز ہے عقیدہ کمزور ہو گیا تو دوسری چیزیں خود بخود کمزور ہوتی جاتی ہیں دوسری چیزیں یا انسان خود بخود اپنے راستے سے ہٹتا جاتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کہ ہمارے عقیدے کو کمزور ہم یہاں پہ تھوڑا تھوڑا یہ بھی ذکر کرتے جائیں کہ ہم بھی اپنے یعنی شیطان کو اپنے دشمن کو اپنے اوپر کامیاب ہونے کیلئے راستے فراہم کرتے ہیں ہم بھی راستے فراہم کرتے ہیں اگر کوئی انسان کیش یوں ہی روڈ پہ رکھ کے بیٹھ جائے اور کوئی آ کے اس کو چرا لے جائے تو آدمی کہہ گا کہ غلطی تمہاری ہے کیونکہ ہم نے راستہ فراہم کیا گھر میں تالہ نہ لگائی چلے جائی ہے اور چور آ کے چوری کر لے جائے تو یہ گھر والے کی غلطی بھی ہے تم نے تالہ کیوں نہیں لگایا تھا چور کی غلطی اپنے جگہ پہ ہے لیکن آپ کو بھی تو حفاظت کرنی چاہیے تھی اگر ہم اپنے عقائد کو مضبوط نہ بنائیں اور شیطان آ کے ہمارے عقائد کو کمزور کر دے شیطان کی غلطی اپنی جگہ پہ ہے لیکن یہ ہماری غلطی کہ ہم نے مضبوط کیوں نہیں بنائے اب آپ انصاف سے بتائیں کہ ہم لوگ وہ عقائد کی جو بنیادی چیز ہے چاہیے یہ بھی ہے نا کہ مثلا اگر عقیدہ صحیح ہوا کہا جاتا ہے عمل نہیں بھی ہوا تب بھی بخش دی جائیں گے ہے کی نہیں کم سے کم عقیدے پہ ہی محنت کر لو اگر یہی تیہ ہو گیا کہ عمل نہیں ہو عقیدہ مضبوط ہوا تو بخش دی جاؤ گے تو کم سے کم عقیدے پہ ہی محنت کر لو دو سے گھنٹہ عقیدے پہ ہی خرش کر لو کیونکہ یقین ہے جساں عقیدہ صحیح ہو گیا عمل آٹومیٹک صحیح ہو جائے گا وہ جدا ہوئی نہیں سکتا ہے کیونکہ قرآن نے ہمیشہ آمنوا وعملوا الصالحات قرآن نے کبھی الگ کیا ہی نہیں پوری ایک مستقل بحث ہے شاید کسی کلاس میں اس پہ تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے کہ ایمان اور عقیدہ الگ نہیں ہو سکتا ہے لیکن جس انسان کو صحیح عقیدہ سمجھ میں آ گیا اس کا عقیدہ کلیر ہو گیا تو اس کے عمل میں کوئی پرابلم ممکن ہے ہی نہیں اور اس کی بہت واضح ہمارے پاس دلیل ہے کہ اہلِ بیعتِ اتھار علیہِ مصلاة و السلام ان کے اصحاب رسول کے اصحاب ائمہ کے اصحاب کربلا کے شہدہ دوسری جنگوں میں شرکت کرنے والے جتنے بھی یہ پائے دار افراد اور شخصیتیں گزری ہیں کسی ایک کو لے کے آئی جس کا عمل خراب تھا کسی ایک کو لے کے آئی ہے مولا آپ کو پر عقیدہ ہمارے بہت اچھا ہے لیکن نماز کی بات نہ کیجئے ہم سے کسی صحابی نے آکے کہا جہاں پہ یہ شارٹ کٹ آ جائے کی عمل کو ہم شارٹ کٹ کر لیں سمجھجئے وہاں عقیدہ کی پرابلہ میں عقیدہ شارٹ کٹ ہے پھر ہم کہیں گے کہ ہم کو اس ٹائم عقیدہ یا عقیدہ عمل پر گفتگو نہیں کرنی ہے صرف یہ پوائنٹ کی شیطان سب سے پہلے ہم کو عقیدے میں سست کرتا ہے عقیدے میں کمزور بناتا ہے اس لئے کہ عقیدہ بنیادی چیز ہے اگر عقیدہ کمزور ہو گیا تو دوسرے مسائل اور دوسرے راستے شیطان کے لئے خود بخود فراہم ہوتے جائیں گے دوسری چیز سلسلہ فہرس کے حساب سے ہم نے کل بیان کیا آج تھوڑی سی وضاحت ہمارے سامنے ایسی رفتار اور ایسے حالات پیش کرتا ہے کہ ہماری زندگی نا امیدی والی زندگی ہو جاتی ہے نیگیٹیو پہلو کے طرف زیادہ ہماری امید وہ ہوتی ہے یہ نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا یعنی نیگیٹیو باتیں زیادہ ہیں امیدیں کم ہیں جبکہ اس میں اسلام میں اس مسئلے میں بہت سختی سے منع کیا گیا ہے کہ تم نا امید نہ ہو چاہے وہ عامال کو لے کے چاہے وہ عقائد کو لے کے چاہے وہ عیمہ کی صیرت کو لے کے یہ ساری چیزیں کہ اس میں ہم کو نا امیدی کی طرف لے جائے جاتا ہے کہ ہم اپنے بہت ہی کلیر فیوچر کو مستقبل کو سوچ نہیں سکتے اگر سوچیں گے ترکدم شارٹ کٹ سوچیں گے عمل کے میدان میں آئیں گے تو ہم بہت زیادہ امید نہیں ہوتی ہم یہ نہیں کر سکتے ہم وہ نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اسلام ایک وہ سسٹم ہے جو ہمارے دین اور دنیا دونوں کے لئے نا امیدی دین اور دنیا دونوں میں جب دین کے حساب سے نا امیدی ہوتی ہے تو دین کے حساب سے یہ نا امیدی ہوتی ہے کہ مثلا ہم تو اہلِ بیعت کے نقش خدم پر چلیں سکتے وہ تو ایمان تھے ہم کہا ابھی وہ مولانا اسکریسہ نے بہت اچھا جملہ کہا ہے کہ جب عمل کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہاں علی اور کہاں ہم یاد آگیا نا آپ کو اور جب جنت کی بات ہوتی ہے کہے جہاں علی وہاں کتنا بڑا فرق ہو گیا کیسا ہم کس کو بے خوف بنا رہے ہیں خدا کو بنا رہے ہیں یا مولاہ کائنات کو بنا رہے ہیں یا خود کو بنا رہے ہیں بہل کسی کو تو بنا رہے ہیں نا بے خوف ہم ناؤزباللہ خدا کو اور امام علی کو تو نہیں بنا سکتے تو آخر میں ہم خود ہی بچتے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان خود اپنا دشمن ایک یہ چیز دوسری یہ چیز نا امیدی جو سب سے بڑی نا امیدی ہے وہ یہ کہ ہم کو یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ اسلام دنیا میں کام آنے والی چیز نہیں ہے یہ ہماری بہت بڑی بے خوفی ہے اگر ہماری عورت ہجاب میں نکلتی ہے تو دنیا میں بیک ورڈ سمجھی جائے گی اگر ہم داڑی رکھ کے نکلتے ہیں تو لوگ ہمارا مزاق اڑائیں گے اگر ہمارا اور ایسا نہیں ہے جو دشمنان اسلام انہوں نے کوشش بھی کی ہے ابھی ہم ان حالات حاضرہ کو نہیں چھیڑنا چاہ رہے ہیں انہوں نے کوشش بھی کی آمدن کوشش کی گئی ہے کی جا رہی ہے فرانس میں اور جرمن میں اور امریکہ میں اور کہاں کہاں اس طرح کے کیس چاہے وہ ہجاب سے لے کے ہوں چاہے وہ داڑی کے مطالق ہوں انہوں نے کتنے کیس ہیں حتی ہندوستان کے سابق صدر کو صرف اس انہیات پر کی مسلمان نے پریشان کیا گیا آپ کی نگاہوں کے سامنے میڈیا نے اس کو کافی کمر کیا تھا بہت ہم کو بھی اس گفتگو کو نہیں چھڑنا ہے لہٰذا ہم کو یہ سمجھا دیا گیا کہ یہ نو میڈی ہے اب جو انسان مادیات میں گھرا ہے اس کو ایک مسابقہ ایک دوڑ ہے ایک چیلنج ہے اس کے سامنے کہ ہم کو اس دنیا میں مثلا مکان بنانا ہے گاڑی بنانی ہے کچھ زندگی گزارنی ہے اور اسلام اس مسئلے میں تمہارا مددگار نہیں ہے بلکہ رکاوٹ ہے اگر تم اسلام کے سسٹم کے حساب سے سرویس یا بزنس کرتے ہو تو تم نقصان میں رہو گے یعنی اسلام سے نا امیدی اب یہ وچار کیا کرے گا اب اس کو یہ چیلنج ہے اس کے سامنے یہ مقاسی دین تک پہنچنا ہے تو اللہ محالہ پھر نتیجہ آٹومیٹی کے ذہن میں آگیا کہ ایک چھوڑو ٹھیک ہے وہ مسجد والا اسلام صحیح ہے دوپہت تک غلطی کریں گے دوپہت میں جا کے نماز پڑھ لیں گے توبہ استغفار کھل دیں گے ماف اور شام کو جائے گے دوسرے بہت سارے عدیان و مذہب میں استحقی باتیں ہیں پھر اس کے بعد ماہ رمضان ہے یہ ہے وہ ہے توبہ استغفار شب جمعہ انشاءاللہ خدا ماف کر دے گا خدا ماف کر دے گا وہ ایک الگ چیز ہے کرے گا کی نہیں کرے گا اس پر گفتگو ہے جان بوجھ کے کریں تو کرے گا کی نہیں کرے گا وہ کیسے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سسٹم چینج ہو رہا ہے یہی وہ واحد سسٹم ہے کہ جو انسان کو سب سے ادا کامیابی تک پہنچا سکتا ہے اور ہم کو اسی سسٹم سے الگ کیا گیا ہم کہاں سے کامیابی تک پہنچیں گے پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس مایوسی کی بنیاد پہ ہمارے اندر وہ جرعت دینی نہیں ہوتی ہے کہ ہم فیصلہ لے سکیں جرعت دینی بہت آئیم دین کے متعلق ایک ہمت ایک شجاعت چاہیے بغیر ہمت اور شجاعت کے انسان دین کے معاملات میں فیصلہ نہیں لے سکتا ہے مشکل ہوتی اس کے لئے شاید کل ہی مثال دی تھی بیٹھے ہوئے ہیں غیبت ہو رہی ہے اب وہ صاحب جو غیبت کر رہے ہیں ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں ان کی منع نہیں کر سکتے اب کیسے ان سے کہہ دیں مٹ نہیں سکتے کیونکہ وہ برا مان جائیں گے ابھی ان سے ہماری ڈیل ہونی ہے بہت بڑا کاروبار ان سے ہے ہمارا ہونا ہے ہمارے باس ہیں سرویس کا مسئلہ ہے سب خطریں پڑھ رہے ہیں کیسے ہم کہتے ہیں کہ غیبت نہ کیجئے یہ جرات دینی نہیں ہیں شجاعت نہیں ہے بزدلی جس کی بنیاد پہ انسان دین کے معاملات میں فیصلہ اسی طریقے سے یہ تواہمات میں اسی طریقے سے یہ تواہمات میں مثلا ہم کسی ایسی چیز کا نام نہیں لینا چاہتے ہیں جس سے کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے سامنے کے چیز مثلا یہی نمبو حمرچی جس آدمی کو یہ بھروسہ ہے کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے آپ اس کو سمجھائیے آپ کی لوجک کو سنے گا آپ کی دلیلوں کو سنے گا سب کچھ کہا ہاں بات تو صحیح ہے بہترین انسان ہم کرتے آ رہے ہیں ہمت نہیں پڑھ رہی چھوڑنے کی یہ نمبو میچی ہم سے مثال دے رہے ہیں بہت سے نمبو ہم آئے ہیں کم ہی نہیں ہے پوری منڈی ہے بہت ساری چیز ہیں جب اس کو سمجھایا جائے تو کہتا ہے بات صحیح ہے آپ کی بات سب سمجھ میں آگئے ایک دم صحیح ہے ہم مان رہے ہیں دلیل سب کچھ صحیح ہے لیکن اتنے دنوں سے کرتے آ رہے ہیں کیسے چھوڑے ہمت نہیں پڑھئی کچھ ہو گیا تو کچھ ہو گیا تو اب یہ جو توہم ذہنے بیٹھا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے یعنی ہم کو اسلام پر صحیح بھروسہ نہیں ہے ایمان اور یقین ہمارا مضبوط اور محکم نہیں ہے وانا جب دین کے حساب سے مستحکم دلیل مل گئی تو کونسی چیز جو تمہاں لیے رکاوٹ بن رہی کونسی چیزیں جو مانے ہیں کونسی چیزیں جو تم کو رک رہی ہیں لیکن ہم کو یہ ایک ناؤمیدی ہے جو مختلف عنوان سے پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ اس میں اور مزید گفتگو ہے لیکن ہم مختصر کر کے آگے بڑھ رہے ہیں تیسی چیز اولیاء الہی یا اولیاء الہی کے احکام سے ہم کو موڑ دینا ہم کو الگ کر دینا عیم اتھار علیہ السلام کے زمانے میں جن لوگوں کو بہکانے کی کوشش کی جاتی تھی سب سے پہلے ان کو امام سے ڈسکنیکٹ کیا جاتا تھا سب سے پہلے وہ عضابطہ تھوڑا جاتا تھا کیونکہ جب تک امام منبع ہدایت ہے نا ہدایت کا مرکز ہے امام جب تک یہ امام سے رابطے میں رہیں گے اس وقت تک ہم گمراہ نہیں کر سکتے ذرا سی خرابی اگر ہم نے ان کے اندر ڈال دی اور یہ امام کے پاس گئے مسئلہ کلیر ہو گیا ختم ہو گیا تو پہلے امام سے توڑو کیسے ابھی وہ بات آگے آئے گی آج ہی آئے گی انشاءاللہ کیسے وہ الگ تفسیر ہے سب سے پہلے امام سے توڑتے تھے اولیاء الہی یا احکام الہی یعنی جو اسلام سنسٹا میں جو نظام ہے سب سے پہلے اس سے توڑا جاتا ہے سب سے پہلے شیطان یعنی شیطان کو قبضہ کرنا ہے تو سب سے پہلے وہ اولیاء الہی سے ہم کو الگ کرے گا پھر ہم پہ قبضہ کر لے گا تو جیسے ہی ہم اسی لئے ہے نا کہ ایک دل میں دو محبت نہیں ہو سکتی ایک دل میں شیطنت اور توحید نہیں ہو سکتی ایک ہی دل میں خدا اور شیطان ایک ساتھ نہیں ہو سکتا ایک دل میں ایمان اور کفر نہیں ہو سکتا اس طرح جملے آپ سنا کرتے ہیں ذہن میں ایک دم بیٹھ گئے ہوں گے ذہن نشین ہو گئے ہوں گے بارا سنا کرتے ہیں یہ اسی لئے ہے اسے معلوم ہے کہ جب تک اس کے دل میں ولایت ہے جب تک اس کے دل میں اہلِ بیت کی محبت ہے جب تک اس کے دل میں اہلِ بیت کی معرفت ہے اس وقت تک شیطان اس کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتا تو پہلی حل ہمی شیطان کی یہ کرتے ہیں کہ ہم چونکہ اپنے عقیدوں کو مضبوط نہیں کر رہے ہیں اہلِ بیت کی معرفت نہیں حاصل کر رہے ہیں ہم نے صرف سماج و معاشرے میں امام علی کو کتنا پہچانا ہم نے اور کیسے پہچانا امام علی کی معرفت صرف سوائے اس کے جو ہم کو فریم مجلسوں میں مل گئی وہ سنی ہم نے اور سننے کے بعد بھی اس کو محفوظ نہیں کیا محفوظ نہیں کیا اس مرتبہ ایامِ ازامِ سوا دو مہینے آپ لوگوں نے کتنی مجلس سنی حساب کیجئے گا اپنا اپنا ہم یہاں سوال نہیں کہہ رہے ہیں حساب کیجئے گا سو پچاس دو سو کچھ تو کیوں گی نا آپ خود سوچئے کہ ان مجلسوں کا خلاصہ جو بھی آپ نے اس میں علم حاصل کیا اس کو اگر آپ سے کہا جائے بیان کرنے کو کتنی دن میں بیان کریں گے آپ اگر ایک اشرا بھی سنا ہے تو دس گھنٹے کا میٹر سنا ہے آپ نے لیکن شاید ہی کوئی ہو جو اس دس گھنٹے کے میٹر کو دس منٹ میں بیان کرے دس منٹ کبھی میٹر نہیں بچا ہوگا کہاں گیا سب ہوا ہو گیا ختم ہو گیا اب اس بنیاد پہ پھر ہمائندہ کیسے معرفت ہوگی اہلِ بیعت کی کس بنیاد پہ پہچانیں گے الہتہ گچے وہ معرفت اور محبت پہ کافیت تک گفتگو ہو چکی ہے لہذا اس وادی میں مزید جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ادمِ معرفت معرفت کا نہ ہونا یہ ہماری طرف سے راستہ ہے کہ جو ہم شیطان کے لئے فرہم کر رہے ہیں کہ چونکہ ہم کو اہلِ بیعت سے معرفت نہیں ہے لہذا اب شیطان کا ہمارے اوپر قبضہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے شیطان سے بچنے کے لئے اگر اس دنیا میں کسی کی پناہ ہے تو وہ صرف اور صرف اہلِ بیعت اور اہلِ بیعت کے راستے کی ہی پناہ اس کے علاوہ نہ کوئی دوسری ذات ایسی ہے جو ہم کو بچا سکے اور نہ کوئی دوسرا راستہ ایسا جو ہم کو بچا سکے اور جب اسی راستے کی ہم کو معرفت نہیں ہے بانوانے نظام بھی بانوانے سیرت بھی بانوانے کردار بھی کیسے بس سکتے ہیں یہ ہم راستہ فرام کر رہے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے سب سے پہلا کام یہ کہ ہم کو اس منبے سے اس سور سے الگ کر دیا جائے جہاں سے ہم کو ہدایت ملے گی اور جب اس سے الگ کر دیں گے تو اب سایسی بات ہے جو بھی یہ کہیں گے ماننا پڑے گا آئیے آئیمِ اتھار علیہ السلام کے زمانے میں سلاتین کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی تھی کہ مسلمان اپنے وقت کے امام سے نہ مل پائیں روایتیں بھری پڑی ہیں حالات زمانے کے حالات حکومتوں کے حالات افراد کے حالات ملاقات کے واقعات بھری پڑی ہیں اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو ثابت کرنے کے لئے محنت کی جائے حتیٰ بعض اوقات چاہنے والے کبھی سبزی بیچنے والے کے بیس میں جاتے تھے ملنے اور کبھی کسی چاہتا بعض اوقات مل بھی نہیں پاتے تھے کسی کے ذریعے سوال یا اپنے لیٹس بھیج دیتے تھے اور جواب آ جاتا تھا سب سے بڑی اس بات پر پاپ بتائیے پابندی ان لوگوں کے لئے تھی کہ جو لوگ دشمن کے یا حکومت کے بہکاوے میں نہیں آتے تھے ورنہ سب سے پہلا راستہ تو بہکانے کا تھا کہ اہلِ بیعت کے خلاف اتنا نیگیٹیو پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ لوگ اہلِ بیعت سے نہیں مل پاتے تھے چاہتی نہیں تھے تاجب کی چیز نہیں یہ نیگیٹیو پروپیگنڈا تھا جس نے کہا کہ علی اور مسجد میں کہاں سے آئی یہ بات یہ نیگیٹیو پروپیگنڈا ہے امام علی کے خلاف جب امام علی شہید ہوئے مسجدِ کوفہ میں اور یہ بات شام میں پہنچی تو شام والوں نے کیا کہا علی اور مسجد میں کیسے لگتا ہے کہ انہونی ہو گئی اتنا نیگیٹیو پروپیگنڈا تھا اہلِ بیعت کو برابہلا کہنا امام حسن کو برابہلا کہنا امام حسن کو مسجد المومنین کہنا فلاں فلاں نعوذ باللہی پوری فہرس موجود ہے کہاں سے آئی تو سب سے پہلے ایمہ اور اہلِ بیعت کے خلاف نیگیٹیو پروپیگنڈا اتنا ہوتا تھا کہ عوام اہلِ بیعت سے ایمہ سے کٹ جائے دور ہو جائے دور ہو گئی تو ختم ہدایت ختم اب جدہ ہم لے جائیں گے جائے گی وہ نہیں پھیلے جائیں گے تو مسئلہ نہیں ہے چونکہ ماحول اتنا خراب ہم نے بنا دیا ہے کہ خود ہی بہک جائیں گے اب ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اپنے مرکز سے کٹ گئے جب بچہ اپنے گھر سے نکل جاتا ہے چاہے وہ کھو جائے کچھ بھی ہو جائے تب اس بچے کو برباد کرنے کے لیے کوئی خاص کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے حالات میں خود بخود اکثر ایسا ہوتا ہے کہ برباد ہوئی جاتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے اس لئے تو رسول نے کہا کہ ہم اور علی اس امت کے باپ جب تک تم اپنے باپ سے رابطے میں رہو گے اس وقت تک تم ہدایت اور مرکز ہر چیز سے رابطے میں رہو گے اور باپ سے ڈسکنیکٹ ہو گئے نورملی سرک پہ گھومتے ہیں جو بچوں کی سوائے اس کے کہ کوئی سرپرس مل جائے اس کو رہا حیراس پہ لیا ہے پھر وہی بات ہو جائے گی لہذا سب سے پہلے اہلِ بیت سے الگ کیا گیا تو پہلے پروپیگنڈے کے سر یہ الگ کیا گیا پھر وہ لوگ جن کے پاس بصیرت تھی جو اس پروپیگنڈے کو یقین اس پہ نہیں کرتے تھے باوان نہیں کرتے تھے اس کو اس کے باوجود امام سے ملنے جاتے تھے ان کا عقیدہ اتنا محکم تھا ایمان اتنا مضبوط تھا تو ان کے لئے بھی یہ پابندیاں تھی ایمان کے گھروں میں جواسیس ہوا کرتے تھے جاسوس دروازے میں جاسوس ہوا کرتے تھے اسپاس جاسوس کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے ہر چیز نظر رکھی جاتی تھی افراد پہ ایک افراد پہ یہ ان کے لئے تھا جن کے ہاں تھوڑی سی بسیدت ہوتی تھی وانا پہلے اس میں جو عام پبلے کے وہ پہلے میں نگل جاتی تھی اکثریت نگل جاتی تھی یہ بات ہمیں کہنی چاہیے کہ آج بھی چاہے وہ القائدہ ہوں چاہے وہ طالبان ہوں چاہے وہ آئی ایس آئی ایس ہو سوچا کبھی کہ جو اس کا عام آدمی ہے وہ اسلام کے ہی نام پہ کام کر رہا ہے اتنا آسان نہیں ہے کہ اپنے اوپر بم باندھ کے اور جا کے اپنے آپ کو اڑھا دے اس لئے کے پوری پبلک ختم ہو جائے آسان نہیں ہے بہت بڑا کام ہے کیوں کر رہا ہے یہ کام پیسوں کے لئے نہیں ہوتا ہے یہ کام دنیا کے لئے نہیں ہوتا ہے یہ کام اسی چیز کے لئے ہے جو چیز مرنے کے بعد اس کے کام آنے والی کیونکہ وہ مر رہا ہے پیسہ لے کے کیا کرے گا مکان اور گاڑی اور فلاں فلاں لیکن کیا کرے گا وہ مر رہا ہے جا رہا ہے لہذا اس کو ان میں سے کسی چیز کے لالچ دی بھی نہیں جاتی اس کو سیدھے جنت کی لالچ دی جاتی ہے لیکن اس لالت سے پہلے سب سے پہلے اس کو ان سارے سوچ سے ڈسکنیکٹ کیا جاتا ہے جہاں سے اس کو صحیح دین معلوم ہو سکتا ہے آپ جو باتیں سامنے آتی ہیں میڈیا کے اس سے یا کسی کی ملاقات ہوئی یا بہت سے چیزیں ہیں پوسٹ میں وغیرہ بہت سے چیزیں قابل یقین ہوتی ہیں اور بہت سے نہیں بھی ہوتی ہیں لیکن ان ساری باتوں سے چاہیں گے خود اپنے سٹیٹمنٹ یہ اقدم کلیہ رہے کہ ان میں سے کسی نے قرآن پڑھا ہی نہیں مسئلہ وہ جو سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ہم یہودیوں پر اس لئے حملہ نہیں کریں گے اس لئے کہ قرآن نے یہودیوں پر حملے کے لئے نہیں کہا جبکہ سب سے کیلئے قرآن نے یہی کہا نہیں کہ حملے کے لئے کہا لیکن دشمن بتایا اور ان کے پاس اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ ٹھیک ہے نہیں بتایا نہیں کہا حملے کے لئے لیکن جن مسلمانوں کو مار رہے ہیں ان کی لئے کہ قرآن نے کہا تم سے ہے کیا سیرت رسول دیکھے یعنی ان کو ہدایت کے منبع سے مرکز سے اتنا ڈسکنیک کر دیا گیا کہ نہ انہوں نے رسول کی سیرت دیکھی نہ ان کو اسلام کی تاریخ معلوم ہے نہ ان کے پاس قرآن کا علم ہے آئیمہ کی ہم بات بھی نہیں کرتے جس انسان کے پاس خود رسول کی سیرت نہ ہو قرآن کا علم نہ ہو آگے کی بات بھی اس کے لائے نہیں تو جو اقدم دین کے مسئلے میں الفیبیٹ بھی نہیں جانتا ہے اب اس کو گمراہ کرنے میں آسانی ہے اور وہ پوری روش ہے پورا طریقہ ہی کیسے اس کو گمراہ کیا جارہا ہے لیکن سب سے بنیادی کام یہ اگر ان میں سے کوئی ایک ایسا ہو جس کے اندر اتنی حمد پائی جاتی ہو کیوں سوچے کہ ہم اسلام کو صرف اس کی نگاہ سے کیوں دیکھیں اسلام ایک اوپن چیز ہے ہم جا کے کسی اور کی نگاہ سے دیکھیں اور بھی جو فرقے ہیں جو اور بھی مسلک ہیں خود ہی برادان اہل سنت کے ہی مسلک ہیں جا کے ان کی نگاہ سے بھی دیکھیں کہ اسلام کیا اگر ذرا سا وہ باہر نکل آئے تو حقیقت کھل کے سامنے آ جائے لیکن کیوں نہیں حقیقت کھل کے سامنے آ رہی ہے اس لئے کہ اس کو محدود کیا گیا ہدایت سے تو دیا گیا تو جب بھی کسی کو گمراہ کرنا ہوتا ہے تو گمراہ کرنے والی کہ سب سے پہلی روش یہ ہوتی سب سے پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو بھی ہدایت کا سورس ہو اس سے الگ کیا جاتا ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ مرجیت کے دامن کو مت چھوڑی اگر مرجیت کے دامن کو آج ہم نے چھوڑ دیا تو ہمارا کوئی پروسان حال نہیں ہوگا کہاں جائے کچھ نہیں مالو ہمیں یاد ہے کہ ہم نے ایک مجلس پڑھی ہے شاید یہاں یا کہیں اور مرجیت پہ اور مرجیت کو جو سسٹم ہے اس پہ پڑھی اور جو مراجعے کے خدمات ہیں عراق پہ اتنا بڑا حملہ ہوا عراق کے حکومت کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ اس حملے کو فیس کر لیں لیکن آغاہ سستانی کے ایک فتوے نے دشمن کی کمہ توڑ دی کوئی انکار کر سکتا اس سے آج ہمارے بیچ جو مراجعے کے خلاف اتنی گفتگو چل لئی ہے کیوں چل لئی ہے یہ کہاں سے آرہی گفتگو یہ شیطانی حربیں ہیں اگر ہم کو بہکانہ ہے تو سب سے پہلے ہم کو مرجیت سے رکھ کرنا ہوگا ہم نے کسی موقعے پہ بات پیش کیے کہ ایک انٹرویو لیا تھا بی بی سی والوں نے سلمان رشدی کا بہت سائی تفصیلی چیز ہیں اس میں پوچھتے پوچھتے اس بات کو پوچھا کی جب تمہاری مسئلہ ہوا تو کیا حالات ہوئے تو اس نے بتایا تیزی سے تاکہ ایک سلسلہ تسلسل ہو جائے تو اس نے اس چیز کو پیش دیا کہ جس تائم ہم نے یہ بات کہی اور امام خوینی نے ہمارے خلاف حکم دیا تو اس وقت یہاں کے لیڈرز بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد مختلف رائے تھی اور آخر میں نے سینئر اور تجربے کا تو انہوں نے کہا نہیں یہ بڑھا آدمی نہیں ہے وہ شیعوں کا مرجع اور مرجع کے پاس پاور ہوتا ہے آغا شیرازی کے فتوے نے ہم کو اس پاور کا حساس جلایا تھا تب سے ہم اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ شیعوں کے بیچ میں ہم مرجعیت کی طاقت کو توڑ دیں ایران کے انقلاب نے بتایا کہ ہم ناکام ہیں دیکھئے ان کی کوشش ہو ایران کے انقلاب نے ہم کوئی ثابت کر دیا کہ ہم اپنی اس کوشش میں ناکام ہیں اب ہم نے اپنے طریقہ کار کو بدل کے دوسرے طریقے سے اس کام کو شروع کیا مایوس نہیں ہوئے ہیں چھوڑا نہیں کام کو کام ہو رہا وہ کام یہ دکھ رہا ہے اگر آج قوم میں کوئی مرجعیت کے خلاف بات کرتا دیکھ جائے انہیں کہتے ہیں کہ وہ دشمن ہے نہیں واقعی دشمن نہیں ہے بس صرف اتنا ہے کہ وہ تھوڑا سا سمجھدار کم ہے لیکن وہ یوز ہو رہا ہے کسی دشمن کے ہاتھ شیطان کا ہر بار شیطان اس پر قبضہ کیا سمجھانے کی کوشش اس کو بتانے کی کوشش اس کو حقیقتوں سے آگاہ کرنے کی کوشش اس کو اور یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے اگر امام علی کو امام علی کے زمانے والے بے نمازی سمجھ سکتے تھے تو آج مراجعی خلاف پروپیگنڈا کرنا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے اور پھر یہی جب مرجعیت بھی سینٹرلائز ہوتی ہے تو وہ پوائنٹ ہے ولایت فقی اور وہ اور بڑی طاقت ہے وہ اور بڑی طاقت ہے خودیسی سلمان عشدی والے مسئلے میں وہ چیز کلیر ہو کے کھل کے ہمارے سامنے آگئی ہے ابھی ہم کو خود ولایت فقیر پہ گفتگو نہیں کرنی کیونکہ یہ ایک خود مستقل ٹاپک ہے لہٰذا دشمن جب بھی یہ کام کرتا ہے سب سے پہلے ہم کو ہمارے مرکز سے الگ کرتا ہے جو ہدایت کا مرکز ہے جہاں سے ہم کو ہدایت مل سکتی جو ہم کو بچا سکتا ہے سب سے پہلے ہم کو اس سے توڑے گا اور یہی ہے کہ آج جو مختلف پروپیگنڈے ہیں مراجعہ کے خلاف ولایت فقیر کے خلاف حتی علماء کے خلاف علماء کے خلاف کیوں کیونکہ معلوم ہے کہ یہاں سے اس کو ہدایت ملے گی یہاں سے اس کو جواب ملے گا یہی سے توڑ دو جب یہ یہاں سے ٹوٹ جائے گا اس کا رابطہ ٹوٹ جائے گا اب ہم جو کہیں گے وہ مانے گا اب یہ ہماری بات پر چلے گا آئیے ہماری مشکل کیا ہے اس چیز کے مقابلے میں کہ جس کی وجہ سے دشمن کامیاب ہوتا ہے سب سے پہلی مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ اجتماعی طور پر کلی طور پر سوشل طور پر بہت کاہل ہیں برز معذرت اگر خلاف لگے تو نہیں جب تک بیماری ذکر نہیں ہوگی اس وقت تک اس کا حل نہیں نکلے گا کچھ انسان کی پرسنل ضروریات ہوتی ہیں کچھ انسان کی قومی ضروریات ہوتی ہیں سوشل ایڈباس ہے قومی ضروریات ہوتی ہیں پرسنل ضروریات ہم کو محسوس ہوا کہ گھر میں فریج کی ضرورت ہے جا کے لیا ایک انسان کو محسوس ہوا ہم کو گاڑی کی ضرورت ہے نہیں بھی پیسہ ہے تو اس نے قسط پہ لے لیا لیکن ہے ہماری ضرورت اس نے پوری کیا اپنی ضرورت تو پرسنل ضروریات پوری ہونے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا کوشش کرتا ہے انساء نہیں بھی کر پایا تب بھی کوشش تو کرتا ہے کچھ ہماری قومی ضروریات ہیں اگر آج اسلام میں بہت تیزی سے کیوں گی ٹائم تیزی سے بڑھ رہا ہے جہاں تک جانا چاہتے تھے نہیں مالوں شاید آج پہنچ پائیں اس لئے بہت فاس ہم اپنی بات کو بس کہتے ہوئے اگر آج مذہبی اور قومی اعتبار سے ہماری قوم کی کچھ ضروریات ہیں تو کیوں نہیں ہم قومی اعتبار سے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے ان مسائل اور مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے نہیں کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ الگ الگ پوچھیں سب کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے لیکن ہم نے اس کو اتنی بھی اہمیت نہیں دی جتنی اہمیت ہمارے گھر میں مثلا ٹی وی کو فریج کو گاڑی کو اس کے لئے ہم دوڑے بھاگے فلان سے ملو فلان جگہ جاؤ فلان پیپر فلان یہ تو یہ ہوگا ہماری شخصی یعنی پرسنل مشکل ہے اگر نہیں ہوگی تو اس کا بہت زیادہ قوم پہ حصہ نہیں پڑھنے والا سوائے اس کے کہ ہماری مشکلات میں صافہ ہوگا لیکن جو قومی مسائل ہیں اگر وہ حل نہیں ہوئے تو ہماری نسل برباد ہو رہی ہے ہماری نسل خطرے میں جا رہی ہے ہم لوگ قومی اجباز سے صدیان کے ہم اس مسئلے میں قاہل ہیں ہم کو احساس ہوتا ہے ایسا نہیں کہ احساس نہیں احساس ہے معلوم ہے چاہتے بھی یہ کرنا پیسہ بھی خرچ کرنا چاہتے ہیں لیکن کرے کون آگے کون بڑھے کون سب کو جمع کرے ابھی یہ جو حالات اگر چھے خراب چلی رہے ہیں مسلمانوں کے لیکن بیچ میں بہت زیادہ خراب ہوئے شیخ نم کا واقعہ یمن کا فلا فلا ہر آدمی ہے کچھ ہونا چاہیے کچھ ہونا چاہیے کچھ ہونا چاہیے کم سب ایک پروٹیسٹی ہو جائے کچھ ہونا چاہیے لیکن آپ کے سامنے کے بات ہے کچھ نہیں ہوا اتنے سارے لوگ چاہ رہے ہیں کہ کچھ ہونا چاہیے لیکن کچھ ہوا نہیں آج مرجعیت کے خلاف دشمن اتنی کوشش کر رہا ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ کچھ ہونا چاہیے لیکن کوئی ایسا نہیں کہ کام نہیں ہوا ہے ہوا ہے ہنڈر پرسنٹ نہیں کہہ سکتے لیکن کوئی ایسا بڑا قدم کہ ایک بڑے پیمانے پہ سیمنار ہو انڈیا لیول پہ حد اقل بامبی لیول پہ کوئی بڑی کتابیں ہوں ہماری نگاہ کے سامنے ہماری جوانوں کی زبان میں کتابیں ہوں یا جو کتابیں موجود ہیں وہ ان کے زبان میں ٹانسلیٹ کی جائیں یا کچھ بروشا ٹائپ کا پنفلیٹ ٹائپ کا باتا جائے کچھ سب چاہتے ہیں پیسہ خرچ کرنے والے بھی ہیں لیکن تھوڑی سی کاہلی ہے ہم پڑے دوئے لیکن اس کے مقابلے میں شیطان ایکٹیو نتیجہ کیا ہے کہ شیطان آہستہ آہستہ آگے بلکہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا جا رہا ہے کل مراجع پہ شک کرنے والے یا مخالفت کرنے والے مثلا اگر بڑھنی رہتی تیزی سے علماء ایکٹیو ہیں اور کام کر رہے ہیں لیکن بہرحال بعض اینسی ہیں کہ اگر مثلا چار تھے تو آج پانچ آپ کو مل سکتے کیوں اس لئے کہ وہاں پہ باقیدہ پروگرامنگ سے ایک مکمل روش سے کام چلنا ہے تو ہم تھوڑا سا کہلی کرتے ہیں اور دوسری چیز وہ کہ جس کو ہم نے بارہ خدبے سے کہا ہے اس لئے ہم اس کو تفصیل سے نہیں کہیں گے اسے بشارہ کریں گے یہ تو مثلا حالات کے حساب سے لیکن ہماری قوم کو مستقل طور پر اسکول کی ضرورت ہے لیکن ہمارے پاس جتنے اسکولوں کی ضرورت ہے واقعی ہیں اتنے اسکول قوم میں ہماری قوم کو ہسپیٹل کی ضرورت ہے کالیج کی ضرورت ہے بالخصوص لڑکیوں کے لئے اسکول اور کالیج کی ضرورت ہے ہمارے بچوں کے لئے اسکول اور کالیج کی ضرورت یہ الگ ضرورت ہے بچیوں کے لئے ضرورت اس میں اور مزید تاقید ہے اس لیے کی ہم کو صحیح ایڈوکیشن لینا یہ ہماری ضرورت اپنی جگہ پہ ہے لیکن ہماری بچیاں سر کھلے اور پہر کھلے روڈ پہ چلتی ہوئی دوسرے سکولوں میں جائیں نامحرموں کے بیچ میں پڑھیں غیرت کوئی کیا ہو گیا اسی چیز پہ ہم بیٹھ کے مہرم سوا دو مہینے روتے اسی چیز پہ روتے ہے کی نہیں آج وہی ہو رہا ہے اور یقین ہے کہ قوم ایسی نہیں اتنی غریب کی کام نہ کر سکے خوب کر سکتی بہت آسان ہی سے کر سکتی بہت بڑا کام نہیں اس سے بڑے بڑے کام بھی کر سکتی پھر کیوں نہیں ہو رہا ہے سوچنے کی چیز ہے یہ ہماری تھوڑی سی کہلی اور تمبلی پھر اس کے بعد خود پہ یقین نہیں خود پہ بھروسہ نہیں اعتماد نہیں خود پہ ہم اس کام کو کر سکتے لہذا ہم نے سوچ لیا کہ مسئلہ اگر ایڈیوکیشن ہو مسئلہ نہیں یہ کام تو یسائی لوگ اچھا کرتے ہیں وہی کر سکتے ہیں فلان کیوں کر سکتے ہیں یہ صلاحیت ہے صلاحیت ہم میں پیدا ہو سکتی ہے اور جتنا اچھا سسٹم ہمارے یہاں روایات اور آیات میں ایڈیوکیشن کا بیان کیا گیا کسی کے نہیں بیان کیا گیا ہے ہمارے پاس آدھا سے زیادہ کیا ہوا کام موجود ہے ہمیں خالی اس کو حل کر کے جمع کر کے لوگوں کے حوالے کرنا ہے لیکن پھر یہ بات گھوم کے عدم علم علم کے نہ ہونے اور معرفت کے نہ ہونے پہ جاتی ہے لہذا اب جب ہم نے بہنوانے ایڈیوکیشن جو ایک بہت بڑا راستہ ہے نا کوئی ایسا چاہتا ہے کہ جس کا گھر میں بچہ بغیر تعلیم کے رہ جائے دوسروں کے سکولوں میں جائیں گے خوش آمد کریں گے ڈونیشن دیں گے ہمارے بچے کو آپ لے کے پلیس بگاڑ دیجئے اس کو اب الفاظ تو نہیں کہتے ہیں لیکن عملانت یہ ہی ہونا ہے پلیس اس کو تھوڑا سا خراب کر دیجئے تھوڑا دین سے دور کر دیجئے دوسرا مسئلہ ہے ہمارے یہاں جس طریقے سے ہم بغیر ایڈیوکیشن کے نہیں اس طریقے سے ہم بغیر میڈیا کے نہیں ہے کوئی کوئی کہہ سکتا ہے کہ میڈیا سے دور ہے کتنے چینلز ہیں ہمارے کتنے چینلز ہیں ہمارے گھر میں جو چینلز آتے ہیں کتنے اسلامی آتے ہیں اور کس نے ایسے آتے ہیں جو شیطانی ہوتے ہیں خود compare کیجئے ٹی وی گھر میں ہے ریموٹ گھر میں ہے ہر باتہ اپنے بچے کو پابندی نہیں لگا سکتے ہیں اتنی اچھی تربیت نہیں ہے کہ بچہ خود سے رک جائے تو بچا کیا پھر بچا کیا ہم نے تو خود شیطان کو راستہ دیا یہ ہمارے طرف سے دیا ہوا راستہ ہے شیطان کے لیے کی جو آئی چونکہ ان چیزوں پر ہم نے بحث کی لہذا اس کو یہیں چھوڑتے ہیں آئیے شیطان کن طریقوں سے ہم کو بہکاتا ہے ہم اس گفتگو کو بہت مختصر کرنا چاہتے تھے لیکن بہرحال بات بڑھ گئی شیطان کے طریقے کیا ہیں کن طریقوں سے شیطان ہم کو بہکانا چاہتا ہے بہت سارے طریقے ہیں مین مین طریقے ہم آپ کو جو یہ تین چار دن کی گفتگو ہے اس میں ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ جس پہ ہم نے بھی اس کے اہداف میں تھوڑی سے گفتگو کی ہے شیطان ہمارے درمیان شک پیدا کرتا ہے جس سے ہمارے عقیدے کو خراب کر کے ہم کو بہکاتا ہے سب سے پہلا طریقہ یہ ہے جس کو قرآن مجید نے بہت واضح انتاز میں کہا ہے من شر الوسواس الخناص اللذی یوسوسو فی صدور الناس سورہ ناس قرآن مجید کا سب سے آخری سورہ آیت نمبر چار اور پانچ من شر الوسواس الخناص یعنی لوگوں کے دلوں میں شر اور خناص کا وسوسہ پیدا کرتا ہے اللذی یوسوسو فی صدور جبکہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ یہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ کیسے پیدا ہوتا اور کہاں سے پیدا ہوتا وہ گفتگو پوری آپ کے ذہن میں رہے اس کے لئے لوگوں کو جاہل رکھنا سیدری ہے جب تک لوگوں کا علم کمپلیٹ ہوگا اس وقت تک لوگوں کے دلوں میں وسوسہ نہیں پیدا ہو سکتا کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا جس کا ایمان اور عقیدہ محکم ہے وہ مثلا اپنی گاڑی میں نمبو اور میرچی ٹانگے گا دیکھا ہے کیونکہ اس کا ایمان محکم ہے مضبوط ہے یہ جاہلانہ کام نہیں کرے گا پھر کہیں گے کہ ہم مثال دے رہا ہے ورنہ بہت ساری چیزیں جو گھروں میں بھی ٹنگی ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں چیزیں کس بنیاد پر ہوتی ہیں یہ ہمارے دلوں میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے اس کی ایک بہت اہم شکل ہے بہت زیادہ ہم کو یہ سننے میں آتا ہے مذہب کے معاملے میں کہ ہم کلیر ایک دم یہ کہتے ہیں یہ ہمارا بلیو ہے یہ ہمارا ایمان آپ کا اپنا ذاتی ایمان کہاں سے آگیا آپ کا اپنا پرسنل ایمان ایمان کے لئے کوئی بنیاد ہونی چاہیے ایمان کے لئے کوئی بیس ہونا چاہیے جس بنیاد پر ایمان ہوتا ہے ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ ایسے ہونا چاہیے کس بنیاد پر ایمان ہے کوئی دلیل ہے نہیں کبھی بھی میڈیکل لائن میں ہم نے نہیں کہا کہ ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ مثلا اس موقع پہ آپریشن نہیں کرانا چاہیے کہا ڈاکٹر کہتا ہے کہنے تو انجیکشن کے لیے ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپریشن نہیں ڈاکٹر نے کہا جلدی کرو اس کو نہیں بھی پیسہ ہوگا دور دوب کے اندزام کریں گے پیسے کہا کی آپریشن ہو جائے کہ قرض ہو دھار وہاں بھی خوش آمد بھی کچھ کم ہو جائے وہاں پہ ہماری پرسنل رائے نہیں ہم نہیں دیتے ہی نہیں میں معلوم لیکن دین کے مسئلے میں یہ ہمارا اپنا بلیو ہے جب یہ ہمارا اپنا بلیو ہے تو ضائع سی بات ہے کہ پھر نظام ہمارا ہے اور جب نظام ہمارا ہے تو نتیجہ اس کے مطابق ہوگا اسلام نے جس نظام کی بات کی ہے کہ جو سب پہ غالب آنے والا ہے وہ ہمارا بنایا ہوا نظام نہیں یہ وہ الہی نظام وہ الہی نظام ابھی جہاں دوسرے ہی مرحلے میں جب دوسری گفتگو ہے وہاں پہ جہاں پیش کریں گے اس بات کو تو وہاں پہ پہ ہم آپ کو یاد دلائیں گے اب جب ہمارا اپنا بنایا ہوا نظام ہے تو ہمارا ایمان کچھ اور ہو گیا آپ کا کچھ اور ہو گیا آپ کا کچھ اور ہو گیا آپ کا کچھ اور ہو گیا جب ایمان الگ الگ ہوں گے خود دین میں فرق پیدا ہو جائے گا اور پھر اسی کو لے کے ہم لڑیں گے آٹومیٹک اختلاف پیدا ہو جائے گا یہ ہم اگلے والے میں بیان کریں گے جو اگلا پوائنٹ آئے گا لہذا ہم کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے دین کے معاملات میں بالخصوص عقائد میں کہ ہمارا ایسا ایمان ہے کیسا ہوگا ہمارا ایمان کیا بیشتا ہے ہاں ہمارا ایمان ہے لیکن اسلامی دلیلوں کے ساتھ ہمارا ایمان ہے لیکن عقلی دلیلوں کے ساتھ ہمارا ایمان ہے لیکن قرآنی دلیلوں کے ساتھ اس کے پیچھے ایک بیس ہونا چاہیے ایک بنیاد ہونا چاہیے ورنہ وہ بھی کہے گا ہمارا ایمان ہے دن بار کوئی پرابلم نہیں ہوتی اس کا ایمان ہے ماننا پڑے گا ٹھیک ہے اب اس کا ایمان کو مانیے لیکن ایسا نہیں ہے لہذا اگر ہم لوگ سینٹلائز ہو جائیں خود نظام اسلامی پہ تو ایک جو دنیا کا کامیات ترین سسٹم ہے وہ سسٹم ہوگا کہ جس سے ہم فائدہ اٹھا پائیں گے اور وہ سسٹم ہم کو کمال تک پہنچائے گا یہ کیوں نہیں ہو پاتا ہے یا ہمارا اپنا ایمان کیوں بنتا ہے ہمارا اپنا ایمان ہمارے محدود یا علم کی بنیاد پہ یا علم کے نہ ہونے کی بنیاد پہ جب انسان محدود ہوتا ہے تو اس کی مثال بہت اچھی عرودو زمان میں دی جاتی ہے کوئن کا مینڈک مینڈک سے جب دنیا کے بارے میں کوئی پوچھئے آپ کوئی نظر لیجئے تو وہ کوئن کو نگاہ میں رکھ کے نظر دے گا ایک انگل سے دیکھے گا دنیا کو وہ شاید سوکھی سمجھ بھی نہ پائے جو بھی نظر دے گا دنیا گیلی دنیا کے لئے نظر دے گا ہمارے کسی کام کی نہیں ہے وہ کیونکہ کوئے میں مینڈک نے صرف پانی دیکھا سوکھی زمین اس نے دیکھی نہیں رہزہ اس کی ساری نظر جو ہوگی وہ صرف اس انگل پہ ہوگی اس بنیاد پہ ہوگی ہم اپنے کاروبار کے ادوار سے کبھی دین کو دیکھتے ہیں ہم کبھی اپنے محل پڑوز کے حساب سے دین کو دیکھتے ہیں ہم کبھی اپنے کلچر کے حساب سے دین کو دیکھتے ہیں اور جب نظر دیتے ہیں دین کے مارے میں تو کبھی ہمارا کلچر حاوی ہوتا ہے کبھی ہمارا کاروبار حاوی ہوتا ہے کبھی ہماری خواہشات حاوی ہوتی ہیں کبھی ہماری مادیات حاوی ہوتی ہیں پھر اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ یہی دین بن جائے یہ چیز محدودیت ہے محدودیت انسان کو کمال تک نہیں پہنچا سکتی ہے یہ جہالت ہے اور دنیا کا اصول ہے کہ جس چیز کو ہم نہیں جانتے ہیں اس چیز کو جاننے والوں سے پوچھیں ہوں سیم اسی بات کو قرآن مجید نے بھی ہم سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم جس چیز کو تم نہیں جانتے ہیں اس کو جاننے والوں سے پوچھو لہذا اگر ہم نہیں جانتے ہیں تو ہم اس کو پوچھیں اس میں کوئی شرم کی بات بھی نہیں نظام ہے سسٹم ہے بہت ساری چیزوں کو ہم نے دوسروں سے پوچھا تو یہ بھی ہم پوچھ لیں ان سے کیا مشکل پوچھنے میں کوئی نقصان نہیں لیکن چونکہ ہم محدود ہیں محدود بنیاد پہ کیے ہوئے فیصلے محدود ہوتے ہیں جبکہ اسلام کا نظام محدود نہیں ہے نہ ہماری زندگی کے کسی شعبے سے محدود ہے نہ کسی جگہ سے محدود ہے اور نہ کسی زمانے کے لئے محدود ہے اس لا محدود فیصلے کے لیے محدود سوس محدود بنیاد پہ ہم فیصلے لیتے ہیں تو کتنا بڑا فاصلہ خود با خود پیدا ہو جاتا ہے یہ فاصلہ حل کرنا یہ مشکل ہے لہذا جہالت نگاہ کے وسیع نہ ہونا یہ نقص ہے محدودیت ہے بعض اوقات دوسری مشکل ہوتی ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہوتا ہے احساس علم ہوتا ہے یہ اور بڑی مشکل ہوتی ہے یہ اور بڑی مصیبت ہے علم نہیں ہے احساس علم ہے ہم یہ سمجھتے ہیں بہت پڑھے لکھیں یہ اور بڑی مصیبت ہے کیونکہ جو حقیقت ہے وہ حقیقت نہیں تبدیل ہوتی ہے نقص تو اتنی رہے گا نا نقص ویسی رہے گا بالفرس کسی انسان کے ہاتھ نہیں ہے اور وہ یہ سمجھ لے کی ہاتھ ہے تو ہاتھ کا کام تو نہیں ہونے لگے گا کام تو ویسی ہوگا ہے بغیر ہاتھ کے تو احساس علم انسان کے اندر علم پیدا نہیں کرتا پھر بھی یہ محدودیت ہے شیطان کو یہ محدودیت یہ نقص اور اس نقص کے ساتھ وہ بھروسہ یہ اس کے بہت کام کی چیز ہے کیونکہ نقص اور جہالت کے ساتھ جو انسان ہے اس کو بہکانا آسان ہے لیکن اس جہالت اور نقص میں جو اعتماد ہے اس اعتماد سے یہ انسان جب شیطان کے جال میں آ جائے گا تو شیطان کا کام زیادہ مضبوطی سے کرے گا جیسا کہ آج آئی ایسی اس والے کر رہے ہیں ان کو اپنی جہارت کا احساس نہیں ہے اپنی گمراہی کا احساس نہیں ہے لیکن جو کام اسلام کے عین خلاف کام کر رہے ہیں ان کو پورا بھروسہ ہے کہ ہم اسلام کے لئے کر رہے ہیں ہم بس سیدھے جنت میں جائیں گے ادھر بلاسٹ ہوا سیدھے ہم رسول کے پاس پہنچ گیا ہے وہیں پہ ہم کو کھانا کھانا ہے یہ لوگ شیطان کیلئے زیادہ مفید ہوتے ہیں جن کو ایک طرف سے محدود کیا جائے دوسری طرف سے ان کے اعتماد کو اسی نقص میں مضبوط کیا جائے یہ محدودیت وہ اعتماد یہ مل کے کوئی بھی کام کر سکتا ہے لہذا اس کی دوسری طرف بیشن ہے کیسے ان کو آماد کیا جاتا ہے موقع ہوئے تو اس کو بیان کریں اگر اتنا ہے نہیں لہذا سب سے پہلی چیز جو شیطان کا طریقہ کار ہے وہ یہ کی اپنی روش میں ہم کو اس سوچ سے ہٹا جے گا جہاں سے ہم ہدایت پا سکتے ہیں جہاں سے ہمارے شبہات مسائل حل ہو سکتے ہیں پھر اپنے ادباع سے دیکھا اپنے ادباع سے دیکھا آج بھی دیکھیں ہم مارکٹ میں اگر کسی آدمی کو اپنا کوئی مال مارکٹ میں لانا ہوگا پہلے وہ کوشش کرے گا کہ جہاں سے آتا ہے اس کو ہم ختم کرتے ہیں اور نہ اس کا بھی مال مارکٹ میں ہوگا ہمارا بھی مال مارکٹ میں ہوگا اب اگر ہمارے مال کی قوالیٹی کا میں تو کون لے گا ہمارا مال لیکن ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے مال کی قوالیٹی لو ہے اس ہائی قوالیٹی کے سامنے ہمارے مال کو کوئی نہیں پوچھے گا اگر ہم کو مارکٹ پر قبضہ کرنا ہے تو پہلے اس ہائی قوالیٹی کو ڈسکنیکٹ کریں لوگوں کے سامنے کوئی آپشن ہی نہ ہو ہائی قوالیٹی کا اوریزنل مال ہائی قوالیٹی اچھا مال فریش مال کچھ ایسا کیا کہ وہ مارکٹ میں نہ آنے پائے اب اپنا یہ سڑا ہوا لو خراب ڈوپلیکیٹ مال مارکٹ میں ڈالا لوگوں پاس کوئی آپشن نہیں یہی لے رہے ہیں لیکن اگر وہ رابطہ ڈسکنیکٹ نہ ہوتا تو کیا ہوتا لوگوں پاس آپشن تھا اتنی سمجھتو ٹھیک ہے دو چار دس اس کے بہکارے میں پانچ دس پانچ پرسنٹ آتے لیکن اکثریت سمجھتی کی کیا صحیح اور کیا غلط ہے لہذا اس رابطے کو نہ توڑیں عقل کو نہ توڑیں نقائص کا احساس رہے اور کمال تک جانے کی کوشش ہو اور غلطی سے بھی کوئی ایسا کام نہ ہو جو دشمن کے لئے مردگاہ ثابت ہو دشمن کے لئے مردگاہ ثابت ہو جیسے ہماری قاہلی قومی مسائل کو اہمیت نہ دینا قومی مسائل مشہدات دینی کا نہ ہونا اپنے روپر اعتماد و بھروسہ نہ ہم یہ نہیں کر سکتے ہم سب کچھ کر سکتے انسان ہیں جنہوں نے کیا ہے اور آج بہت آگے گئے ہیں وہ کلم سے بہت پیچھے تھے اور بہت سارے معاملات میں آج بھی بہت پیچھے ہیں جذبات ہمارے بلند ہونے چاہیے صحیح اس میں ہم جا سکتے ہیں ہمارے پاس بہت سیسے خزانے جو ہم کو نانے کا تک پہنچا سکتے ہیں اہلی بیت کی محبت اسلام کا نظام کربلا کا سسٹم یہ صرف جذبات اور تھیوری کے لئے نہیں ہے ایک مکمل تریٹیکل لائف اس کے اندر موجود ہے جو ہم کو کمال تک پہنچا سکتی ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب اگر سوالات کے سلسل میں کوئی سوال ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج نماز اور کھانا دونوں علی کے نام سے دیے جاتے ہیں تو اس میں حق اور باطل کا فیصلہ کیسے کریں نہیں ہماری جو گفتگو تھی وہ گفتگو یہ نہیں تھی کہ کھانا غلط چیز ہے یا کھانا باطل ہے ہماری گفتگو یہ تھی ہم جہاں پہ نماز لے رہے ہیں یعنی جو پرفیکٹ جگہ ہے وہیں سے نماز لیں وہیں سے کھانا لیں بات یہاں نہ نماز کی نہ کھانے کی بات یہاں پہ ہے دین اور مادیات کی نے کل اس چیز کو واضح کیا ہے کہ ہم دین اور مادیات یعنی جو صحیح جگہ ہے وہیں سے دین لیں وہیں سے مادیات لیں آج ہم مادیات لینے کے لئے دوسری قوموں کے سامنے جا رہے ہیں ہم اس سطح میں نہیں آیا چاہتے تھے ہم مادیات لینے کے لیے دوسری قوموں کے پاس جا رہے ہیں ابھی جو ان نے مثال دیا آج ہم علم لینے کے لئے دوسری قوموں کے پاس جا رہے ہیں پھر اس کے عدد ہم آتے ہیں مجلس کے لئے اپنے امام بادے میں آتے ہیں بہرحال اسکول کے بہانے ایک راستہ کھلا ہے کہ جس راستے سے غلط چیزیں ہمائیاں آ سکتی ہیں غلط چیزیں ہمیں یہاں داخل ہو سکتی ہیں ہم اتنے مستقل ہوں کہ ہر چیز ہم کو صحیح طریقے سے ملنی چاہیے دوسرا پہلو جیس میں تھا وہ کھانا اور مجلس والا اس میں بھی اگر مقصد کھانا ہے تو غلط چیز زمنی چیز کھانا ہے تو اچھی چیز مقصد کھانے نہیں ٹھیک چلو چلتے مجلس میں کھانا ہے کھانا کھائیں گے اب ضائع سے بات ہے مجلس بھی سن لیں گے ایک یہ نہیں کہ چلتے ہیں مجلس میں مجلس کرنا مجلس بات کھانا ہے اچھی چیز ہے ایک انسان ایک مومن محمد حسین کے نام پہ رسول کے نام پہ اہلِ بیت کے نام پہ کھلا رہا ہے بہت اچھی چیز ہے کارے خیر ہیں سواب بھی ہیں ٹھیک ہے بہت اچھی چیز ہے تو یہ نیت پہ ہے یہاں پہ نیت پہ ہے وہاں پہ یہ ہے کہ دشمن کو شیطان کو ہم راستہ نہ دیں کہ چاہے وہ دسترخان کے بہانے ہمارے آئے یا کسی چیز کے بہانے کوئی راستہ ایسا نہ کھلنے پہے کہ کسی بہانے سے ہے مشکل کہاں سوتی ہے جب کوئی راستہ دشمن کے لئے کھل جاتا ہے اور چاہے وہ دشمن کہیں کا ہو چاہے کسی جگہ کا ہو چاہے کسی شکل میں ہو چاہے کسی مذہب کا ہو اگر ہمارے دین کے لئے نقصان دے ہے شیطان کا نمائندہ ہے تو ہمیں اس کو راستہ نہیں دینا چاہیے شکریہ ایک سوال کل کبھی ایک رہ گیا ہے جی آگا جی میں وہ پوچھ لیتا ہوں وہ بھی لیکن اس کے پہلے یہ سوال پڑھ رہا تھا اس لیے کہ انگلش میں ہے اور دوسرا یہ ہے کچھ عورتوں کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ عورتوں کی طرف سے کچھ کمپلین ہے شاید آپ سے نہیں ہے لیکن ایسی جنرل کمپلین ہے یہ پوچھتے ہیں we are all made to we are all made aware of problems but I'm not working on providing solutions how does one solve it مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو پرابلم کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ پرابلم ہے یہ پرابلم ہے یہ مشکل ہے یہ مشکل ہے لیکن ان مشکلوں کا حل یہ کیسے ہو اور اس کے بارے میں کچھ حل بھی پیش کیے جائے طبیقہ کا ہمارے تقریباً یہی ہے اگرچہ ابھی ہم اپنے موضوع کے حساب سے حل کے مدحلے میں نہیں پہنچے لیکن پھر بھی ہم نے حل بتایا آپ کو بھی بتایا اسکول بتایا ہم نے چینل بتایا مراجعہ سے رابطہ بتایا یہ آج کی گفتگو ہے خودبات میں بھی تقریباً یہی رویش ہوتی ہے روٹسٹ ہے آواز اٹھائیں خاموش نہ بیٹھیں شجاعت دینی پیدا کریں اتفاقاً حل شاید زیادہ ہوتا ہے شاید میس کر گئے ہوگے پھر انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہے وہ پھر سے درہا ایک بار مجلس کو ریویو کر لیں یوٹیوب پہ بھی ہے مجلس ہے اور وہاں سے دیکھ کے شاید ان کو حل بھی مل جائے اگر کہیں ایسی مشکل پیش بھی آتی ہے دیکھیں ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہم بیمار محلے پڑوس والوں نے آ کے بتایا کہ آپ بیمار ہیں آپ کا بچہ بیمار اب وہ محلے پڑوس والے دوا تو دے کے نہیں گئے ہم کو احساس ہو گیا بیماری کا اور ڈاکٹر کا جا کے ہم خود دھونڈیں گے اگر کہیں سے کسی نے آپ کو مشکل بھی بتا دی ہے تو اس کا یہ بھی بہت بڑا حسان چھوٹا حسان نہیں اگر آپ کو احساس ہو گیا کی مشکل ہے اب جا کے ڈاکٹر ایک دھونڈیے مسئلے کے حل کو مسئلے کے حل کو دھونڈنے کی کوشش کریں بسم اللہ خورت صاحب میں اس میں اور واپس سے دیکھ رہا ہوں واپس پڑا ملنے اس میں یہ پہلے دنوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ کو شاید پوچھنا ہو تو پوچھئے گا پیدی بات یہ تھی مجھ پر شوڑا تھا پوچھنے کے لیے اس کے بعد انہوں نے یہ لکھا تھا کہ عورتوں کی طرف سے یہ کمپلین ہے تیسرا انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہم لوگ بتا دیتے ہیں پرابلم کیا ہے لیکن ہم لوگ اس کو حل نہیں دیتے ہیں یہ نہیں کہ حل نہیں بتاتے ہیں مطلب کمپلین یہ ہے کہ حل ہم نہیں کرتے ہیں مطلب پرابلم کو ہمارے لیے تو ممکن نہیں ہے بغیر آپ کے سپورٹ کے تو ہم نہیں کرتے ہیں جی آگا جی تو وہی میں چھے گئے سوال کو حلی کریک کر رہا رہا اچھا پلکا جو سوال پڑھے گئے تھا ہم پہلے خواتین کو مخاطب کر کے کہہ دیں کہ واقعی لائق تقدیر یعنی ان کی تعریف کری جانی چاہیے کہ ابتدائے ماہ رمضان سے کسرت کے ساتھ خواتین لیکچرس میں شرکت کریں باوجود اس کے کہے کہ گھر میں ان کی اتنی مصروفیات ہیں ان زہمتوں کی باوجود اس کے کہے کہ مرد بھی باوجود اس مذہبی جذبے کی ہم قدر کریں شاید ہر سال کے مقاملے سال زیادہ کافی زیادہ ہم کو یہ مسئلہ شباہ قدر میں کہنا تھا لیکن وہ ذہن سے نکل گیا لیکن بیڑا شکریہ اگر کلکا سوال تجھے گیا تھا وہ یہ تھا ماہ رمضان کو تین اشروہ میں تقسیم کیا جاتا ہے آخری اشرے کا نام مقفرت سے اس کا منصوب کیا گیا ہے پہلے دو اشروں کا کیا یہی چیز تھی جس نے وہ کیا تھا پہلا اشرہ جو ہے وہ رحمت اس کا نام دیا گیا ہے جہاں تک ہماری سیڈی ہے ہم نے آج پھر اس کو کنفرم کیا اسی لئے دوسرے اشرے کا نام مقفرت دیا گیا تیسرے اشرے کا نام آتش جہنم سے آزادی یہ تھی شکریہ اگر ایک سوال تھوڑا سا لمبا ہے اور میں نے پرسنلی آپ کو بھیجا تھا یہ ووٹس ایپ پر سوال میرا خود کا سوال تھا یہ پرسنلی کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے یہ کئی بار اٹھایا گیا ہے کئی بار فورڈز آیا ہے مجھے ووٹس ایپ پر پرسنلی اور چانتا ہوں کئی لوگوں کو یہاں پر یہ فورڈ آیا ہوا اپزرگ یہ کیا تھا میں نے پرسنلی کہ جب بھی ولایت فقی کی کوئی ٹاپک چھڑتی ہے کہیں پہ بھی ولایت فقی کا نام آتا ہے یا کسی جگہ پہ لیکچر میں کہیں پہ کوئی دسکیشن ہوتا ہے اور اگر کچھ ایسا ہوتا ہے ولایت فقی وارا ٹاپک اٹھتا ہے فورا ایک ووٹس ایپ پر میسیج گھومائی جاتا ہے اس کے اندر آیت اللہ خوئی کی یہ کتاب کا ریفرنس دے کے یہ کار جاتا ہے کہ آیت اللہ خوئی نے ولایت فقی کو رجیک کیا ہے اور کچھ عربی کی لائنز ہوتی ہے اس میں عربی میں لکھا ہوتا ہے زائرہ ہم لوگ عربی جانتے نہیں ہیں اور اس کے بعد میں نیچے اس کا ٹرانسیشن دیا ہوتا ہے ٹرانسیشن میں یہ لکھا ہوتا ہے انگلیش میں In the time of Gaiba there is absolutely no evidence that proves the vilaya of فقہ vilaya is only the prerogative of prophets and imams the فقہ not only don't have vilaya in general affairs but they also do not have any legal vilaya in non litigious affairs کتاب کا ریفرنس دیا جاتا ہے التنکی فی شرح عربت الگسکہ of الخوی by مرزا علی گھروی تبرزی page number 424 یہ سوال تھا یہ مضح یہ اٹھتا رہتا ہے ہمیشہ فتنے کے طور مطلب فتنے کی طرح اس کو forward کیا ہے سب جگہ پر اور ظاہرن لوگ پڑھ لیتے ہیں اور گلتے ہیں ہاں یہ تو عالموں کے پاس کوئی vilayت ہوتی نہیں ہے بالکل تو یہ کس طرح کہا گیا ہے vilayت فقی اب چونکہ کئی لوگ آج بھی آیت اللہ خوی کی تقلید میں بھی ہیں تو وہ لوگ سوچتے ہیں واقعا آیت اللہ خوی نے اس بارے میں clear دیا ہے تو پھر ظاہر ہے یہ غلط ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے یہ فیلائے جا رہا ہے vilayت فقی کو بے وجہ تو یہ سوال میں نے پوچھا تھا اور آگا سے دو تین بار پوچھا رہا ہے انشاءاللہ سارے لوگوں کو مل دائے گا یہ آخری سوال ہے آج کا انشاءاللہ باقی کے سوال کل چونکہ پہلے سے یہ سوال تھا اس لئے ہم نے ایک بار اس کتاب کو پھر دیکھا پھر لے کر ہم سوال کی شکل دیکھیں تو کافی حد تک ہم کو سوال کرنے والے کا مسئلہ خود اسی معلوم ہوتا ہے لیکن پہلے ہم مقدمتا بتا رہتے ہیں کہ اگر ولایت فقی کی بحث کو ہم دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ ولایت فقی کا مقام کیا ہے تو خود با خود یہ ثابت ہو جائے گا کہ کوئی بھی عالم اور مرجع ولایت فقی کا انکار نہیں کر سکتا ہے بالخصوص آغای خوئی جن کا علم رجال پہ اتنا بڑا کام ہے امام اصول کہہ جاتے ہیں ممکنی نہیں اور واقعی آج تک کوئی ایسا عالم مرجع عالم اسے مطلب وہ آیات اعظام مراجع اکرام نہیں ہے جس نے ولایت فقی کا انکار کیا کوئی نہیں ولایت فقی کا انکار سوال کی شکل یہ ہے پادسائی انکی کی سال میں ایک دو مطبع یہ وارسہ پہ باقیدہ کستس سے گھمایا جاتا ہے اس میں جس کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے اتنقی فی شرح عروت الوثقہ آغائی خوئی کی یہ کتاب دس جلدوں کی لیکن جب ریفرنس دیا گیا ہے تو اس میں جلد کا نمبر دس وولیوم کی وولیوم کا نمبر نہیں دیا گیا اس میں یہ ریفرنس جو ہوتا ہے یہ ریفرنس نہیں کہا جاتا اس کو برقوب بنانا کہتے ہیں یہ کتاب دس جلدوں کی اس میں جلد کا نمبر نہیں دیا گیا پیج نمبر جو دیا گیا ہے چار سو چوبیس پہلی سے دسمی جلد تک آپ سب کے چار سو چوبیس نمبر پیج پہ دیکھئے یہ عبارت ہے ہی نہیں پیج نمبر بھی غلط ہے چلیں ہم مانتے ہیں کہ شاید پرنٹ کا فرق ہو یہ جو مسئلہ موجود ہے وہ پیج نمبر 357 سے 360 وغیرہ تک میں ہے یہ مسئلہ پہلی جلد میں ہے یہ 357 سے آگے ہے البتہ یہ مسئلہ 357 پہ نہیں ہے 357 پہ کیا وہ آپ کو بتاتے ہیں تیسری چیز کی عربی عبارت یقینا آپ نہیں سمجھ پائیں گے لیکن جس کے پاس بھی یہ میسیج ہو آپ جائیے گوگل پہ ڈال کے دیکھئے جو عبارت اس نے دی ہے اور جو ترجمہ دیا ہے خود اسی جگہ پہ اس نے ترجمہ میں بیچ کی عبارت کم کر دیا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم لا الہ الا اللہ میں لا الہ کو پیش کر دیں تو اچھا خاصہ مسلمان کافر بن جائے گا لا تخرب الصلاة نماز سے قریب مت جاؤ جبکہ تم حالت نشاہ میں ہو پہلا جملہ پیش کر دیں تو اچھا خاصہ نمازی بے نمازی ہو جائے گا چوتھی چیز کہ یہ جس جگہ سے عبارت اٹھائی گئی ہے ہم نے شروع میں کئی متواقع ہے یہ کلپ سازی جو ہے نا یہ اسلام کو بہت خراب کرتی ہے کلپ سے اسلام نہ لے یہ عبارت کی کلپ ہے یہ جہاں سے عبارت اٹھائی گئی ہے اس سے پہلے بھی بات ہے اس کے بعد بھی بات ہے جب پوری چیز کو پڑھیں گے تب مسئلہ حال ہوگا پوری چیز کیا ہے یہ جو چیپٹر ہے اس چیپٹر سے پہلے اسی کتاب میں پیج نمبر 356 پہ آغای خوی نے ولی فقی کی ولایت مطلقہ پہ گفتگو کی ہے اس میں آغای خوی نے وسائل الشیعہ وولیوم 27 پیج 140 کی وہ حدیث جس کو ہم نے یہاں قیم عدوہ پیش کیا ہے کہ جب امام سادق علیہ السلام کی ہے کی زمانے کے جو حوادث ہیں ان کے بارے میں تم ہمارے جو حدیث کے بیان کرنے والے ہیں ان کی طرف رجوع کرو ہم ان پہ حجت ہیں اور وہ تم پہ حجت ہیں اس کے علاوہ اور توف القول کی حدیث ہے جس میں آغای خوی حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ ہمارے جو احکام ہیں ان کو جاری کرنا علماء کے ہاتھ میں ہیں وہ علماء الہی کی جو امین ہیں حلال و حرام کے پھر اس کے علاوہ ایک حدیث انہوں نے ذکر کی ہے کہ فقہ جو ہیں وہ رسول کے امین ہیں اس کے علاوہ انہوں نے ایک حدیث ذکر کی ہے کہ ہمارے بات وہ لوگ آئیں گے کہ جو مثلا البتہ پوری حدیث طریقے سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی پالنے والے ہمارے خلفہ پہ رحم نازل فرما کسی نے پوچھا کی رسول اللہ کی آپ کے خلفہ کون ہے جن کے لئے آپ کہہ رہے ہیں تو آپ نے کہا وہ لوگ جو ہمارے بات آئیں گے جو ہماری حدیثوں کو دیکھیں گے اور سنتوں کو دیکھیں گے یہ روایات خود آگئے خوئی نے یہاں پہ نقل کی ہیں دوسری کتابوں سے عبارت نقل کی ہے یہ پورا چیپٹر ہے ولایت فقی کا ہے ولایت مطلقہ کا ہے جس میں یہ عبارت نہیں ہے پھر اس کے بعد ایک دوسرا چیپٹر شروع ہوتا ہے ولایت فقی امور حزبیہ میں الحمدللہ یہاں کے اچھائی بھی یہ ہے کہ بایک وقت کئی علماء موجود ہوتے ہیں پہلے اور دوسرے اشرے میں ماشاءاللہ چھے افراد ہمارے جیسے طالبوں کو ملا کے تھے جیسے صلی اللہ نے کہا تھا کہ آدھا درجان مولوی ہیں موجود تو بہرحال یہ لوگ اس کی تائید کریں گے امور حزبیہ ایک الگ چیز ہے وہ میراس کی جس کے لئے وسیع مویر نہ کیا جائے وہ مال کی جس کا مالک مفقود ہو یہ اس کی بحث ہے اور اس کی بحث سے بھی جو عبارت اٹھائی گئی عبارت پوری نہیں ہے اب اس کے آگے جو گفتگوئی ہو علمی گفتگوئی اس کے آگے جو گفتگوئی ہو علمی گفتگوئی لیکن اگر کسی کے اندر صلاحیت ہے تو آئے اسی عبارت کو جو بینیں یہاں موجود ہیں اس کے آگے پڑھے تو اس کو پورا مسئلہ اس کے لئے کلیہ ہو جائے گا تو ایک تو یہ عبارت یہاں پہ آگا ہے کونے ولایت فقی کے لئے نہیں لکھی ہے امور حزبیہ میں ولایت کے لئے لکھی ہے حسن ٹاپک چینج کا دیا گیا ہے یہ عبارت کہیں سے لاکے کسی چیز کے لئے پیش کیا گیا ہے لیکن بہرحال آخرنا ہم یہی کہیں گے کہ دشمن کی یہ چالبازی ہم کو مطمئن کرتی ہے کہ تم کو بھی معلوم ہے کہ ولایت فقی حق ہے ورنہ تم دو نمبر کے کام کو کبھی یوز نہ کرتے حق کے ساتھ آتے تم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ